بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری ناظرین آج کل ایک شور برتا ہے جس کا جی چاہتا ہے پاکستان آرمی کے خلاف لب کشائی شروع کر دیتا ہے تو آج کا موضوع میرا دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی میڈیا کے سامنے آئے بہت زیادہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کیوں آئے کیا کوئی اور دنیا میں بھی کسی اس طرح ایجنسی کا سربراہ اس کا ڈیریکٹر جنرل سامنے آتا ہے یا نہیں آتا دوسرا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ آخر ڈی جی آئی ایس آئی عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے کیوں آئے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں تعرف کرا دیتا ہوں کہ آرمی ہے کیا میں نے پہلے عرض کیا ہے جس کا جی چاہتا ہے لب کشائی شروع کر دیتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے ہر پاکستانی اور محبے وطن کے لئے ویڈیو سیرو کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف ناظرین جس طرح ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس طرح میری نظر میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے نظر میں پاک فوج سے تعلق رکھنے والا ہر فرد خواہو ستائی ہے یا جرنل ہے آسمان شجاعت کا ایک درکشندہ ستارہ ہے جس کے سینے پر کسی نہ کسی قربانی کا تمغہ سجا ہوا ہے اور وہ قربانی صرف دفاع وطن کے مقدس فریضہ کے دوران رتبہ شہدت پر شہدت پر فائض ہونے کی نہیں بلکہ خون کو جمعتی ہوئی سیاتین گلیشئر جیسے برف کا سہرات کہیں تو مناسب ہوگا کہ سردی میں تو کبھی جھلسا دینے والی ریگستان کی گرمی میں اپنے تمام پیاروں سے دور دوران تربیت زخمی ہو کر یا کسی آپریشن میں جسم کے کسی حصے کی تاعمر معذوری کی صورت میں بھی شامل ہے اور وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں بظاہر یہ خوبصورت چمکتی ہوئی کلس والی وردی بے شکن فوجی وردی ہے لیکن اپنے اندار انگنت داستانیں سموہ ہوئے خاموشی کی زبان میں بہت کچھ سناتی ہے جو شاید صرف چند اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں میرے وطن کے وہ گملان سپاہی جن کے سینوں میں دل کی جگہ پاکستان دھڑک رہا ہے وہ کسی ستائش کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی جنون ہے ایک ہی عشق اور ایک ہی ایمان ہے جس کا نام ہے پاکستان پاکستان زندہ بات ناظرین کچھ صحافی میں کسی کا نام نہیں لیتا اور انکر حضرات پرنٹ میڈیا الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے مختلف جگہوں پر پاک فوٹ کے خلاف حرزہ سرائی کر کے نہیں معلوم کن آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں ان سب سے مخاطب ہو کر یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہو کہ پاکستان میں ایک ہی تبارہ ہے جس کی نمائندگان یہایت یقین سے اس ملک کے شہروں کو اعتماد میں لاتے ہیں کہ تم سکون کی میند سینو اور تعب فوٹ جاغ رہی ہے کچھ خود البطنی کے دار ان کا اتراز ہے کہ مل کے بجت کا ستر فیصد حصہ تاک فیض پر خرچ ہوتا ہے ان سے درخواست ہے کہ ذرا غور سے عداد و شمار کو دیکھیں پالیسیوں پر نظر دڑھائیں اور تعصب کی اینک کے دھندلائے ہوئے شیشے صاف کریں تو صاف نظر آ جائے گا کہ پچاس فیصد سے اوپر بچر تو کرز اتارنے کی مد میں صرف ہوتا ہے اور باقی تمام اخراجات کے بعد دفاع وطن پر مل کا صرف ستارہ فیصد سے بھی کم بچر تینوں افواد پر خرچ کیا جاتا ہے اگر اس دعوے پر کسی کو شک یا اتراز ہے تو کسی بھی سینئر تذیعہ دار صحافی یا ایکانومسٹ یا اس مضمون میں کمال رکھنے والے آداد و شمار کے حوالے سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہمارے چاند دانشور یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پاک فوج اپنے فراج کی انجام دہی کی تنخواہ لیتی ہے تو سرکار پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے بازار میں خون کنگ دانوں فرخت ہوتا ہے سحابنوں کی ٹوٹی ہوئی چونیوں کی کیا قیمت ہے وہ نو بھی ہاتھا نو بھی ہاتھا دلہن جس کے ہاتھوں کی مہدی بھی ابھی پھیکی نہیں ہوئی اور جس کی آنکھوں میں لمبی راتوں میں نیند کی جگہ انتظار جن گیا ہے ایک نہ ختم ہونے والا انتظار اس کی کیا بہنی لگائیں گے آپ ایک بڑی ماں جس کا جوان بیٹا اس دھرتی کی مکی کو سراب کر گیا اتنے لہو سے اس کی خالی کوک کو قوہ پر خرید کی چورپ کر سکتے ہیں آپ وہ بچے جن کے باپ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ عید کے کپڑے لے کر آنگا وہ اس آس میں دن گزارتے ہیں کہ نئے کپڑے ملیں گے ان کو کپڑے تو ضرور ملتے ہیں لیکن باپ کے وہ بھی لہو سے تر اور سبز ہلالی پرچن میں لپٹ ہوئے اس ٹوٹی ہوئے آس کو آپ کتنے میں خرید سکتے ہیں دام لگائیں گرا پوچھنے پر آئیں تو نہ جانے ان صاحبان علم و دانش سے کتنی چیزوں کے دام پوچھ سکتا ہوں لیکن جانے دیجئے آپ کے ان باتوں کے بے وجود سلام ہے ان مٹی کے بندوں میں ہی کہتا ہے میں فرشتے کہوں گا ان مٹی کے فرشتوں کی دیوانگی پر جو کسی نہ کسی آپریشن یا تربیتی مراحل میں ہونے والی ساری عمر کی معذوری کے بے وجود بھی اپنے اندر سے جذبہ حبنی حدل وطنی کو ختم نہ کر سکے تو ناظرین میں چلتا ہوں اپنے اصلی موضوع موضوع پر ہمارے جو چیف صاحب ہیں ڈی جی آئی ایس آئی وہ میڈیا پر کیوں آئے اس کے بعد پھر بتا ہوں گا کہ کیا دنیا کی باقی ایجنسیوں کے سربراہ بھی میڈیا پر آتے ہیں یا نہیں آتے پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنین جرنل ندیم انگم جمعیرات کو پہلی مرتبہ غیر متوقع طور پر کسی پرس کنفرنس میں منظر عام پر آئے اور اپنے ادارے پر لگنے والے الزامات اور تنقید کا جواب دیا پاکستانی فیوٹ کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے ترجمان میڈر جرنل بابر افتغار صاحب کے ہمراہ راول پنڈی میں مشترکہ پرس کنفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جرنل ندیم انجم نے موقع فکر کیا کہ ان کی واضح پالیسی ہے کہ ان کی تشہیر نہ کی جائے ان کا کہنا تھا کہ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں میرے ادارے کے جوانوں پر جھوٹی تحمت لگائی گئی ہے اس لیے آیا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ادارے کے غیر سیاسی رہنے پر بہت جن بحث ہوئی پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئین کی حدود میں رہے گا اپنی پرس کنفرنس میں انہیں تینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف شہید کی موت اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے لانگ مارچ کے اعلان پر بھی گفت گو کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے ہمیں کسی کے احتجاج لانگ مارچ یا دھرنے پر اعتراض نہیں جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم سیکوٹی دیں ہم باتیں نہیں کرتے کام کرتے ہیں پرس کنفرنس کے دران ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کی غیر معمولی ان کی کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قوم نے ان پر بہت بھاری ذمہ داری کا بوجھ رکھا ہے ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیکنڈے پر نظر رکھیں یا ان کا جواب دیں اس پرس کنفرنس میں مختلف طرح کی رائے سامنے آ رہی ہے ایک طرف جہاں کچھ لوگ اسے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے بیانی کی جیت قرار دے رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس سے ملک کے غیر محسطہ کم کرنے والے اناثر کو پیغام پہنچا ہے خیر انہوں نے جو کچھ کہنا تھا اپنے بارے میں کہہ دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پرس کنفرنس سے خطاب میں لیفتنین جنرل ندیم انجم نے کہا کہ ان کے ادارے کا ایک واضح موقف ہے کہ وہ آئین کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق کی القبات اس لیے دیئے گئے کیونکہ ہم نے غیر آنی آئینی کام سے انکار کیا لیفتنین جنرل ندیم احمد انجم نے کہا کہ جانور نیوٹرل اور غدار جیسے نام اس لیے دیا جا رہے ہیں کیونکہ فوج نے آئین کے دائرے میں رہنا پسند کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فوج کے جوان دفاع کے لیے فرنٹ لینٹر ہیں اور جہوک متواتر بولا جا رہا ہو وہ سچ بتائیں آئی آسی کے سربراہ نے کہا کہ آرمی چیز جنرل بادوہ چاہتے ہیں کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری چھے ماہ سکون سے گزارتے ہیں مگر انہوں نے ملک اور ادارے کے حد میں فیصلہ کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ادارے کے ساکھ متنازہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ ادارہ کسی گروہ یا شخص کے ساتھ ویبستگی نہیں دکھا سکتا ساتھی انہوں نے ٹاگستانی فرٹ کی قیادت پر ہونے والی تنقید کا ذکر کرتے ہوئے کہا اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے میر جعفر ہے تو آپ ماضی میں تاریفوں کے پل کم بنتے رہے لیفٹینن جنرل ندیم احمد انجم نے کہا کہ اگر رات کی تاریخی میں ملاقاتیں ہوتی تھیں تو یہ ہر بس موضوع نہیں کہ دن میں غدار کا لکب دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ کیا دوسری خفیہ ایجنسیوں کے سربرہ بھی میڈیا میں نظر آتے ہیں یا نہیں یہاں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا امریکہ برطانیہ چین انڈیا یا کسی دوسرے ممالک کے انٹیلیجنس چیف میڈیا پر نظر آتے ہیں یا نہیں آتے حال ہی میں ریول پنڈی میں واقع پاکستان فرٹ کے ہیڈکوارٹر میں درجنو صحافی ادارہ کے ترجمان کی پریس کنفرنس کے منتظر تھے تہم صحافی بیٹھے ہی تھے کہ پہلے پاکستان فرٹ کے ترجمان لیفٹینن جنرل بابر افتخار نے گفتگو شروع کی اور ساتھ میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویس انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سربرہ لیفٹینن جنرل ندیم انڈیم بھی براجمان ہوئے ایک غیر معمولی بات تھی کہ پاکستان کے خفیہ ایجنسی کے سربرہ کسی پریس کنفرنس نے دیکھے گئے ہوں ایک صحافی نے اسی حوالے سے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ ہم نے اتنا عرصہ صحافت کی لیکن ابھی تک کسی بھی آئی ایس آئی کے سربرہ کو یوں پریس کنفرنس میں شرکت کرتے نہیں دیکھا میں کسی کا یہاں نام لینا پسند نہیں کرتا خود آئی ایس آئی کے سربرہ نے پریس کنفرنس کے طوران بتایا کہ میں نے اتنا عوضہ سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ میڈیا میں میری کوئی تصویر نہیں آئے گی لیکن چونکہ ہمارے عدارے پر بے جا تنقید ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا میں خود کو کچھ معاملات پر بات کروں آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی چیف کی پریس کنفرنس میں شرکت پاکستان بھر کے صحافیوں کے لیے ایک انوکھی ائر اور غیر معمولی بات تھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا دنیا کے بڑے ممالک جیسا کہ امریکہ چین برطانیہ وغیرہ کے انٹلیجنس اداروں کے سربراہن کیا ماضی میں کبھی ٹی وی یا کیمرے کے سامنے آئے یا نہیں پہلے ہم بات امریکہ کے کرتے ہیں امریکہ کے خوفی ایجنسی کا نام سنٹل انٹلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے ہے اور آپ نے اس ایجنسی کا نام ضرور سنا ہوگا سی آئی اے کے سربراہ مختلف معاملات پر کیمرے کے سامنے تقریر کرنے کے علاوہ انٹریو اور پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں سی آئی اے کے دو ہزار چودہ میں اس وقت کے سربراہ اوون برنن نے ایک اہم پریس کانفرنس تب کی جب امریکہ پر گونتان امودے میں قیدی اوپر تشدد کے الزامات لگائے گئے تھے سی آئی اے چیف نے تقریباً چیالیس منٹ یونی فورس سکس منٹس کی پریس کانفرنس میں امریکہ پر القیدہ کی جانب سے نائن الائون کے حملوں اور اس کے بعد امریکہ پر ان کے اصلاحات کی بات کی تھی یہ پریس کانفرنس سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں کی گئی تھی جس میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر پوڈیوم پر کھڑے تھے پوڈیوم پر کھڑے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس سے خطات کے بعد صاحفیوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے سی آئی اے چیف نے اس پریس کانفرنس میں صاحفیوں کے سخت سوالات کا سامنہ بھی کیا تھا جس میں قیدیوں کی پانی میں ڈبو کر تشدد کرنے ان کو ناروہ تشدد کا نشانہ بنانے کے حوالے سے سوال شامل تھا رویہ سال نو مئی کو برطانیوں کے معروف اخبار فنانشل ٹائم نے سی آئی اے کے موجودہ سربراہ ویلیوم برنس کا یوکرین اور روس تنازے کے حوالے سے انٹرویو کیا تھا یہ انٹرویو ویڈیو فارمیٹ میں ہے جس کا دورانی آسات منٹ ہے اس میں سی آئی اے کے سربراہ نے یوکرین میں جاری جنگ کے حوالے سے امریکہ کی پوزیشن پر بات کی اسی طرح اسی ویلیوم برنس نے رہا سال جولائی میں امریکی نیوز چینل این بی سی کو تقریباً ایک گھنٹے کا خصوصی انٹرویو دیا سی آئی اے کے جانے پہچانے مائیک پومپیو کو کون نہیں جانتا وہ تو مختلف انٹرویوز اور پریس کانفرنسوں میں نظر آئے ہیں چار سال پہلے سی بی ایس چینل نے ان کا ایران پاکستان اور شمالی کوریا کے معاملات پر تفصیلی انٹرویو بھی لیا تھا سابق صدق دونالڈ ٹرنپ کے دور میں پومپیو نے سی این بی سی پر دو ہزار ستارہ میں ایک خصوصی انٹرویو دیا تھا جو شام میں اس وقت جاری جنگ کے حوالے سے تھا اس کے علاوہ بھی سی آئی کے ڈائریکٹر مختلف موقع پر ٹی وی سکرین اور پریس کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں لیکن زیادہ تر سکرین پر آنے والے سربراہن نے عالمی معاملات اور اس وقت جاری تنازعات جس کا امریکہ سے تعلق تھا پر بات کی اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی برطانیہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ایم آئی سکس ہے جس کو سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہا جاتا ہے ایم آئی سکس کے موجودہ سربراہ ریچرڈ پیٹر مور یکم اکتوبر دو ہزار بیس کو تانیات کیے گئے تھے تاہم تقریبا ان دو سالوں میں وہ پہلی مرتبہ کسی پبلک پروگرام میں اس وقت ممودار ہوئے جب وہ امریکہ میں اسپن سکورٹی فرم میں شرکت کے لیے گئے تھے ریچرڈ مور نے اس فرم میں یوکرین اور روس کے تنازع پر بات کی اور برطانیہ کا موقع سپیش کیا اس سے پہلے وہ انسٹیٹیوٹ آف سٹیٹیوٹ ایک سٹیڈیز لندن میں ایک تقریب میں تقریب کر چکے تھے اس تقریب میں انہوں نے ایم آئی سکس کے برطانیہ کے سکورٹی کے لیے اہمیت پر بات کی تھی جبکہ تقریب میں برطانیہ کو لاحق قطرار پر بھی بولے تھے یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فرم پر مجھے ایم آئی سکس کی کسی بھی سربراہ کی جانب سے پریس کانفنس یا کسی پریس بریفن میں شرکت کی کوئی ویڈیو نہیں ملی تاہم مومبر 2021 میں بی بی سی سے ریڈیو فور کے ایک پروگرام میں ایم آئی سکس کے موجودہ سربراہ جا کر نے پہلی مرتبہ کسی بھی کی پروگرام میں شرکت کی تھی پروگرام شکر ہمیں سے پہلے بی بی سی ریڈیو فور کے پروگرام کے میزبان نے بتایا کہ ماضی میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ ایم آئی سکس کے کسی سربراہ نے اس قسم کی کوئی انٹرویو دیا ہو لیکن پہلی مرتبہ ایم آئی سکس کے سربراہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اس پروگرام میں ریچرڈ روڈ نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے تردید کی تھی کہ قابل پر تالبین کا قبضہ انٹریجنس کے ناکامی تھی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جدید دور میں وہ اپنے کام ادارے کے کام کے حوالے سے کھل کر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جدید جمہوریت کی ضرورت ہے اور انہوں نے ایم آئی سکس کے کام کے بارے میں بات بھی کی تہم انہوں نے بتایا کہ انہیں فیلڈ میں کام کرنے والے ایجنس کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے اب چین کی بات کرتے ہیں دیگر ممالک کی طرح چین نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام بظاہر خفیہ رکھا ہوا ہے تہم چین کی منسٹری آف سٹیٹ سکورٹی کو چین کی انٹیلیجنس ایجنسی مانا جاتا ہے چین کے معروف اخبار ساؤچ چینل مارننگ پوسٹ کے مطابق چین کی انٹیلیجنس ایجنسی تب زیادہ میڈیا میں خبروں کی زینت بنی جب امریکہ نے چین پر مختلف ممالک سے معلومات چوری کرنے کا عظام لگایا اخبار کے مطابق چین کی خفیہ ایجنسی نے ہمیشہ پس منظر میں کام کیا اور ابھی تک ان کی کوئی ویب سائٹ بھی موجود نہیں ہے اس ایجنسی کے ترجمان کا کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے چین کی منسٹری آف سٹیٹ سکورٹی کی بنیاد انیس سو تریاسی میں رکھی گئی جو ایک چین کے سکورٹی کے حوالے سے معلومات پر نظر رکھتی ہے چینی اخبار کے مطابق اس خفیہ ایجنسی کے موجودہ سردرہ چین ونکنگ ہے جنہی نے دو دہائیوں تک سکورٹی فورسز میں فرائز سر انجام دیئے تاہم اس ایجنسی کے ڈپٹی چیز کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے اخبار کے مطابق چین کے ایجنسی کے ڈپٹی چیز کا نام تب منظر عام پر آیا جب ان پر امریکہ کے بدنام شخصیت کے ساتھ تعلق کا پتہ چلا چینکہ خفیہ ایجنسی کے سردرہ کا کوئی بھی انٹرویو یا پریس کانفرنس یوٹیوب یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے اب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ راہ ہے جس کی بنیاد 1968 میں 1968 میں رکھی گئی راہ کے موجودہ سربراہ سمنت کون ہے جن کو 2019 میں لائے گیا تھا راہ کے موجودہ اور سابق سربراہن کی کسی بھی پریس بریفنگ یا انٹرویو کو دیکھنے کے لیے انڈیپینٹن اردو نے بھی بہت کہتی کی میں نے بھی بہت کہتی کی لیکن کہیں پر بھی کوئی انٹرویو یا پریس بریفنگ اوپن سورس میں موجود نہیں ہے یوٹیوب پر بھی ان کا کوئی انٹرویو نہیں ملا ناظرین اسی کے ساتھ ابو ذر کا فارق کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افادی پاکستان زندہ بات پاکستان تائندہ بات